بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہماری یہ ویڈیو ہے نا یہ ہے رلے کے اوپر رلے کیا چیز ہے یہ کس مقصد کیلئے یوز کی جاتی ہے اس کے اندر کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہم نے آج ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ ہم جب کوئی چیز آٹومیٹک بنانی ہوتی ہے یا کسی چیز کے اندر آٹومیٹک سرکر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس میں رلے جو ہے نا یہ بہت ہی آٹومیشن کے اوپر کام کریں گے کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا اندرائیڈ فون سے اپنے گھر کی چیزوں کو کیسے جو ہے نا اندرائیڈ موبیل سے جو نا پریٹ کر سکتے ہیں فین وغیرہ ہوگے لائٹ وغیرہ ہوگی یہ ساری جو ہے نا ہم نے رلے کے ساتھ کنٹرول کرنی ہے تو یہ آپ کو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے ابھی اسے پکچر میں دیکھیں آپ کو ایک رلے نظر آ رہی ہے جو آپ کو سنٹر میں اس کی کوائل نظر آ رہی ہے کوائل کے اوپر جب ہم پاور دیتے ہیں تو اس کے پاور ہونے کی وجہ سے اس کا ارمیچر یہ موب کرتا ہے ارمیچر موب اس لئے کرتا ہے کیونکہ مکنت اسی میدان بن جاتا ہے تو ارمیچر ہمارا آپ یہ دیکھیں ارمیچر آپ کو نظر آ رہا ہے جب یہ موب کرتا ہے تو ہمارے کنٹیکٹ ان کے اندر حرکت ہوتی ہے عام حالت میں ایک اور دو کنٹیکٹ یہ اپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب ارمیچر ہمارا موب کرتا ہے تو دو اور تین یہ اپس میں مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مطلوبہ نتائج ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہم نے کس پوائنٹ سے کیا کام کروانا ہوتا ہے جب ارمیچر موب کرتا ہے تو اس طرح کنٹیکٹ ہو جاتے ہیں پہلا کنٹیکٹ سے دوسرے کی طرف ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے رلے کی کافی سارے اقسام ہیں کوئی بارہ وولٹ کی ہیں کچھ چوبیس وولٹ کی ہوتی ہیں دس امپیر بیس امپیر تیس امپیر مختلف یعنی کے امپیر کے لحاظ سے ہوتی ہیں اور زیادہ یعنی کے اس کے کنٹیکٹ والی ہوتی ہیں دو والی ہوتی ہیں چار والی چھے والی یعنی کے مختلف ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہیں ماری تو جس طرح کی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ نے اسی طرح کی جو انہیں اس سرکٹ کے لیے رلے کو یوز کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری مارکیٹ میں اس کی اقسام سے رلے آپ کو مل جائیں گی تو اس رلے کے بارے میں اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ کو پریکٹیکلی اس کے اوپر بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کی فنکشن اندر کر رہے تھے یہ ایک سرکٹ ہے جس کے اوپر مختلف قسم کے رلے لگا دی گئی ہیں اور اس سرکٹ کو ہم اڈینو کے ساتھ رسی بیری کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس طرح کا ایک ٹائمر سرکٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے کہ اگر آپ نے کس چیز کو ٹائمنگ کے ساتھ اڈجیسٹ کرنا تو آپ یہ سرکٹ لگا سکتے ہیں مارکیٹ میں ابھی ریموٹ سے کنٹرول ہونے والی رلے کا بھی سرکٹ موجود ہے یہ ابھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ریموٹ والا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اپنے کافی ساری چیزوں کو لگا سکتے ہیں یہ فور چینل والا تھا رلے کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے نسی اور نو نسی سے بنتا ہے نارملی کلوز اور نو سے بنتا ہے نارملی اوپن جب ہمارے ا اور ب کے اوپر پاور آ جاتی ہے تو ہمارا جو سینٹر والا پول ہے یہ نارملی جاتا کلوز ہوتا ہے اور جب پاور آپ پہ ہوتا ہے تو وہ نارملی اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے نارملی کلوز اور اوپن ہونے سے یہ ہمارا فنکشن ہوتا ہے یہ ہمارا اپریٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ارمیچر موو کرتا ہے تو یہ کبھی انسی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جب کبھی انو سے کنیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ابھی جو ریلے کے آپ کو ایک سر کا ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے اس کو پاور دی ہوئی ہے جب پاور بارہ مولڈ ہم دے دیتے ہیں انہوں نے تو بٹن کو آن کر دیا یا سوچنگ ہم نے کروا دی تو کوئل کے اندر جو انا پاور آ جاتی ہے تو پاور جب آئی ہے تو پول اور ہمارا جو نارملی اوپن والا جو نے یہ کنیکٹ ہو چکا ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر پاور آئی ہوئی ہے تو ابھی جب پاور نہیں ہوتی تو اس ٹم جو انا ہمارا پول اور نارملی کلوز جو انا یہ اس ٹم جو انا کنیکٹ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے جو انا ہماری ریلے جو انا فنکشن کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئل کے اندر جب دک پاور نہیں آئے گی نا تو ہمارا پول اور نارملی اوپن جو انا یہ کنیکٹ نہیں کرے گا جب اس کے اندر پاور آ جائے گی نا تو یہ خود بخود آٹو یعنی پول اور ہمارا نارملی اوپن یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو میں اسے ابھی اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا ملٹی میٹر کو ملٹی میٹر سے بھی چیک کریں گے اور میں اس کو مکمل اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر سے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو آپ نے اس پکچر کو اچھے طرح کیسے سمجھ لینا ہے آپ کو یہ رلے کے نظر آ رہی ہے اس طرح لے کو دیکھیں کہ اس کے یہ پانچ پوئنٹ بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اب یہ سینٹر والا جو ہوتا ہے یہ اس کا کامن ہوتا ہے اس میں ایک پوئنٹ نارملی اوپن ہوتا ہے اور ایک جو نارملی کلوز ہو جاتا ہے تو اس کے یہ پوئنٹ اے اور یہ ہے بی پوئنٹ اس کو ابھی میں کاغذ کے اوپر ڈرائنگ کروں گا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے یہ ہمارا اے پوئنٹ اس کو میں اے پوئنٹ کروں گا اس کو کروں گا بی پوئنٹ یہ سینٹر والا پوئنٹ ہے جو کامن ہے دوسرے دو پوئنٹ یہ بنے ہوئے ہیں جو نارملی اوپن ہوتا ہے اور ایک نارملی کلوز ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے اس کے سینٹر میں کوئل بنی ہوئی ہوتی ہے جب ہم اس پر پاور دیتے ہیں اے اور بی پوئنٹ کے اوپر جب پاور اس پر آ جاتی ہے اس کے پاور اپ ہونے سے اس کوئل کے اندر مگنیٹک فیڈ پیدا ہو جاتا ہے یعنی مگنت اس کے میدان کی ایک فیڈ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ارمیچر یہ موو کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو جب یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارا آن وارا اور کامن پوئنٹ ہے اس پر ہمارے وولٹے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو ابھی میں یہ آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اندر سے اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے ابھی آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ ہماری جو یہ اے اور بی پوئنٹ تھا اس کے ساتھ یہ وینڈنگ نظر آ رہی ہو گیا آپ کو کوئل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اندر تو اس میں جب پاور آتی ہے تو اس کے پاور اپ ہونے سے یہ جو ارمیچر بنا ہوئے اس ارمیچر کو یہ مگنیٹک فیڈ اپنی طرف پول کر لیتا ہے تو جب یہ اس کے اندر میوچل انڈیکشن ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے یہ موو کرتا ہے تو موو کرنے سے اس کے جو اندر کنٹیکٹ ہوتے ہیں عام حلد میں نرملی کلوز بھی لگا ہوتا ہے تو جب اس میں پاور آ جاتی ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر جاتا اب یہ دیکھیں جب میں اس کو پریس کر رہا ہوں تو یہ موو کر رہا ہے تو جب اس میں پاور آتی ہے تو مگنیٹک فیڈ کی وجہ سے یہ ارمیچر ہمارا موو کرتا ہے تو یہ دونوں آپس میں کنٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ارلے کے اندر کا پورشن ہمارا یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے سٹیپ لیزر وغیرہ کے اندر کیونکہ یہ بار بار کنٹیکٹ یہ آپس میں ٹچ ہوتے رہتے ہیں بار بار وولٹیج آپڈون ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کاربن آ جاتی ہے تو کاربن آنے کی وجہ سے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو اگر تو بیٹر تو مسئلہ یہ ہی ہے کہ آپ جب بھی اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس طرح کا کوئی خراب ہی آ جاتی ہے تو آپ اس ارلے کو رپلیس کر دیں نہیں اگر بلفرض آپ کے پاس اویل نہیں ہے تو وقتی دور پر آپ اس کو کھولیں کھولنے کے بعد اس کے جو کنٹیکٹ ہیں ان کے اوپر آپ ریک مل سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں اور وڈی فوٹی لگا دیں تاکہ اس کے اوپر جو ویکس وغیرہ ہوتی ہے وہ صاف ہو جائے تاکہ یہ دوبارہ یوز ہو سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ عرصہ پھر بھی یوز نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی یعنی کہ نارمل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو زیادہ جب اس کے اوپر اگر آ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ زیادہ سپارکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پھر بہت جلدی جل جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو رپلیس کر دیں تو زیادہ تر یعنی کہ ان کے اندر یہی مسئلہ آ رہا تھا بہت کام ہوتا ہے کہ اس کی کوئل یہ ہیٹ اپ ہوگا جل جائے لیکن زیادہ تر کی کوئی بھی چیز کرنی ہے نا تو اس میں ریلے نے بہت زیادہ اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم سوچنگ کر رہا تھے یہ ایک قسم کا آنا فالا بٹن کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کا بٹن آن کرتے ہیں تو وہ چیز اپریڈ ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم آٹو کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو ابھی اسی ریلے کو ہم نے ٹرانزسٹر لگا کے یا آئی سی لگا کر جو ہے نا اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو پاور دیتے ہیں اس کے کوئیل کے اوپر تو یہ مختلف ہے یعنی کہ وولٹیج کے حساب سے ہوتی ہیں 12 وولٹ کی بھی ہوتی ہیں 6 وولٹ کی بھی ہوتی ہیں 24 وولٹ کی بھی ہوتی ہیں ریک ٹو ٹونٹی پہ چلنے والے بھی ہوتی ہیں تو وہ جس طرح کی آپ کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دوسرا اس کے امپیئر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے کنٹرکٹ ہوتے ہیں ان کا سائز جو ہوتا ہے یہ موٹا اور بریگ ہوتا ہے جب آپ زیادہ امپیئر کا یوز کریں گے تو اب یہ موٹے کنٹرکٹ والی آپ کو ریلے یوز کرنا پڑے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی اس کے بارے میں ملومت مل گئی ہوگی مزید آپ خود بھی اس کو بار بار ایک ریلے کو لیں اور اس کو کھولیں اور کھولنے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے اس کو معنی کریں تو آپ کو کافی اس سے ملومت مل جائے گی ہماری آٹومیشن کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی نا تو اس کے اندر ریلے کو لگایا جاتا ہے یہ یعنی ہیوی مشینری کو بھی ریلے کے ذریعے جو اپریٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے الیکٹرانک سرکٹ لگا دیا جاتا ہے بعض جگہ پر جو ٹائمر سرکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے یہ ریلے یوز کی ہوئی ہوتی ہے اور بھی بہت سار چیزیں ہیں الیکٹرانک سرکٹ سے جن کے اندر ریلے لگا دی جاتی ہے تو یہ ریلے کا بسیکل یہی فنکشن ہے اب ہم اس ریلے کو ملٹی میٹر سے چیک کریں گے کہ ملٹی میٹر سے ہم نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ملٹی میٹر کو آن کر لینا ہے ملٹی میٹر کو کانٹی نیوٹی کے اوپر لگا لینا ہے ٹھیک ہے جب کانٹی نیوٹی کے اوپر لگے گا تو میٹر نے اس طرح سے آواز دینی ہوتی ٹھیک ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں اس کے جو ہے نا پوائنٹ سینٹر والے پوائنٹ کو ہم لیں گے جو جانے کے کامل پوائنٹ ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر جو نا ہمیں بذر دے رہا ہے جبکہ اس کے اوپر یہ بذر نہیں دے رہا تو ابھی عام حالت میں جو نا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے جب یہ جیسے اس کی کوائل کے اندر پاور آئے گی نا تو یہ اس سے ڈس کنیکٹ ہو جائے گا اور اس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ بذر کی آواز جو نا میں اس سیٹ پر آنا شروع ہو جائے گی تو میں ابھی اس کو جو نا ہاتھ سے پریس کروں گا کیونکہ ابھی میں نے اس کو پاور تو نہیں دی ہوئی تو ہاتھ سے پریس کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس سے آپ کو چیک کروں گا یہ دیکھیں ابھی یہ ہماری اس پوائنٹ کے اوپر بذر کا آنا شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یعنی کہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے ابھی اس کی جو کوائل ہوتے جب ٹھیک ہوتی ہے نا تو یہ ہمیں تھوڑی سی رزیسٹنس شو کر رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے میٹر کو جب اس کو کوائل کو چیک کرنا ہے تو آپ اس کو رزیسٹنس کے اوپر لگائیں اور ان دونوں پوائنٹ کے اوپر چیک کریں کہ آپ کو یہاں پر رزیسٹنس شو ہوگی ابھی دیکھیں میرے میٹر کے اوپر جو ہے نا چار سو کلو اہم جو ہے نا اس کی رزیسٹنس شو ہو رہی ہے تو یہ جو ہے نا اس کی کوائل کی اٹرنل رزیسٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ہمارے کنٹیکٹ ملٹی میٹر سے آپ چیک کرتے ہیں اور یہ آپس میں یعنی کہ یہ نہیں ٹیون دے رہا نہ بذر نہیں بجھ رہی تو مراد ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ آیا ہوا ہے یہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس صورت میں تو آپ نے اس کو جو ہے نا رپلیس کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل ہوگا تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں اس ویڈیو کے ساتھ میری یہ سیریز ٹیسٹ بورڈ کا سانتری کا اس ویڈیو کو آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیں جن دو دوستوں نے دیکھے ہوئی جن دوستوں نے دیکھی ہوئی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ملٹی میٹر والی میری ویڈیو کو بھی دیکھیں کیونکہ یہ میں نے بیسک الیکٹرونکس کے ابھی جو ہے نا ویڈیو بنا کر آپ لوڈ کرنے شروع کی ہوئی ہیں تو ہم مزید آگے آگے انشاءاللہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جب الیکٹرونکس سرکٹ کے اوپر کام کریں گے یا ہم کوئی نیا سرکٹ ڈیزائن کریں گے یا بنائیں گے تو اس میں یہ بیسک چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے تو جن دوستوں نے ملٹی میٹر اپریٹ کرنا نہیں آتا یا ان کو نہیں چلانا آتا وہ ملٹی میٹر میری ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد یہ سیریز لیمپ اس کا بنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو آنا کیونکہ جتنے بھی ہم کام کرنا ہوتا ہے جتنے بھی چیزوں کا تو اس میں ہم نے سیریز لیمپ کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کو سیریز لیمپ بھی کہتے ہیں ٹیسٹ لیمپ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھیں پوری تاکہ آپ کو یہ بنانا آ جائے اور میرے چینل کے جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ان کو آپ لائک بھی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو ویڈیوانے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنہی سے فیدہ ہو سکے اللہ حافظ